اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں سب لوگ کیوں سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹاک ہوں اور یہاں پہ جی ہو رہی ہے خدمت اور ہزمنٹ سے کروائی جا رہی ہے کافی خدمت تو یہاں پہ جی میں نے آپ کو سب کو جیسے کہ بتایا تھا کہ پچھلی ویلوگ میں مجھے ڈینگی ہو گیا تھا اور ابھی بھی ڈینگی جائے بتایا ٹھیک نہیں ہوا لیکن میں الحمدللہ پہلے سے کافی بہتر ہوں اور اس ٹائم جو ہے نا خوب مزے میں تھی اور ریسٹ کر گئی تھی تو یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میں کافی بیمار ہو گئی تھی تو یہاں پہ جی خدمت کروائی جا رہی تھی بچوں سے ہزمنٹ سے اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرے بچوں نے اور ہزمنٹ نے میرا کافی خیال رکھا شکر الحمدللہ اس لئے کہتے ہیں نا شکر ادا کرنا چاہیے تو جیسے ہی میں نے بہتری محسوس کی نا سب سے پہلے سب سے پہلے میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور شکرانے کے نفع ادا کیے اور تاکہ میں اپنے اللہ کا شکر ادا کر سکوں کہ جس نے مجھے صحت ادا کی اور نئی زندگی ادا کی نئی زندگی والی بات ہے تو میں مطلب میں بالکل بستر پہ لگ گئی تھی تو شکر ہے علاقہ کہ میں اب ٹھیک ہوں اچھا جی یہاں پہ اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ واتروم میں جو آپ نے وہ رکھا تھا خوشبو رکھی تھی وہ کونسی ہے تو یہ تقریباً 40 یا 30 روپیز کے ہے اور یہ تقریباً 10, 12 دن, 15 دن گزر جاتا ہے بہت اچھی فریکنس اس سے واشوم میں آتی ہے تو آپ اس کو واشوم میں رکھ سکتے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے بنایا تھے چپلی کواب اچھا یہ چپلی کواب جو ہے میں نے اپنی بیماری سے پہلے بنایا تو یہ میں نے شوٹ کر کے رکھا ہوا تھا اب تو میں زیادہ تر کام نہیں کر رہی ہوں تو یہ چپلی کواب بہت ہی مزے کے بنے تھے تو میں نے چپلی کواب بنایا تھے نون سٹک طوے پہ اچھا یہ نون سٹک جو پین ہے میں نے نیا لیا ہے اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر ہی نہیں کیا تو میں آگے آپ کو دکھاؤ تو یہ پین ہے اور یہ مجھے ملا ہے 1400 کا تو نہیں 1500 کا یہ مجھے ملا ہے یہ 1700 کا تھا لیکن میں نے تھوڑی سی بحث اور بارگننگ کر کے اور یہ کروا لیا تقریبا 1500 کا نون سٹک پین اور یہ سب چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں ہر چیز اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی کہ ہمارے بجٹ سے باہری ہو گئی ہے تقریبا بہت مشکل ہو گئی ہے ایک میڈل کلاس فیملی کے لیے میڈل کلاس لوگوں کے لیے اپنے آپ کو سوائیو کرنا آگے چلانا لیکن بس بچوں کے ساتھ سب چیزیں کرنی پڑتی ہیں تو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ جو ایک ہاؤس وائف ہیں تو آپ اپنے لیے اور اپنے فیملی کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کریں اگر آپ سلائی اچھی جانتی ہیں تو آپ سلائی کر لیں اگر آپ پولر کا جانتی ہیں کچھ بھی میک اپ سے ریلیڈڈ کچھ بھی یوٹیپ چینل بنانا چاہتی ہیں تو وہ بنائیں جب آپ نے کچھ سٹارٹ کیا ہوتا ہے تو پھر آپ کچھ امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملنے والا ہے جیسے ہم کمیٹی ڈال لیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری کمیٹی نکلنے والی ہے سیجی میرا جو پرانا والا نون سٹک پین تھا تو اس کا میں نے کیا کیا میرے ہزبند کھاتے ہیں پتلی پتلی روٹی تو اب مجھے پتلی روٹی کے لیے بڑا مسئلہ ہوا تھا جو میں سیدھی سائٹ پر روٹی بنائی تھی نا تبے کے تو وہ ویسی نہیں بن رہی تھی اچھا یہ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ والے چولے چل پڑے ہیں ان پر روٹی بنانا جو ہے نا الٹا توا رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ دوسرا والا جو الٹا توا تھا نا جو بلکل گول الٹا توا ہوتا ہے اس کو جب میں نے اس کے اوپر رکھا تو وہ تو میرا سارا چولہ خراب ہو جانا تھا پہلے میرا گلاس کا شیشہ تھا شیشے کا چولہ تھا وہ بھی اس پہ بھی میں نے یہ ٹرائے کیا تھا تو وہ بھی الحمدللہ روٹی اچھی بنی تو یہاں پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے اس سائٹ پہ نہیں رکھنا اس سائٹ پہ رکھنا ہے توا کو اس کی بھی میں آپ کو آگے چل کے وجہ بتاتی ہوں تو اس سائٹ پہ میں نے اس توا کو رکھا اور الٹا کر کے چھے سے واش کر لیا اور میں روٹی اسی کے اوپر بناتی ہوں ابھی تو کافی ٹائم ہو گیا مجھے دس بارہ دن میں نے روٹی بنائی نہیں کوئی کام ہی نہیں کیا لیکن میں اسی کے اوپر بناتی ہوں تو یہ بہت اچھی ہے پتلی پتلی اس پر روٹی بنتی ہے بلکل بھی جلتی نہیں ہے اور اگر آپ نے فرنٹ والی سائٹ ختم کرنی ہے تو مطلب سیدھا توا اپنے یوز نہیں کرنا تو آپ اس کو اس طرح کر سکتے ہیں تو میں نے تو ابھی یہ یوز نہیں کرنا تھا کیونکہ میں نے نیا نوم سٹک پین لے لیتا اچھا نوم سٹک توا لینا ہے یا یہ والا پین لینا ہے وہ آپ کو میں بتا دوں تو آپ بہتر ہے کہ پین لینا ہے یہ والا اس میں کافی ساتھی چیزیں کوکنگ بھی ہو جاتی ہیں مجھے وہ ملا ہی نہیں ہو اور مجھے اتنی جلدی ہو رہی تھی میں نے لے لیا اور دو چاہ دن بعد دکان پر دوبارہ وہ توا آ گیا تو پھر مجھے بڑا افسوس ہوا اور میں بڑا پشتائی میں نے کہا اور میں ہزبند کی بات مان لیتنا ہزبند بول رہتا ہے کہ دو دن صبر کر لو لیکن بس جب کسی چیز کی لگ جائے تو پھر صبر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی اچھی روٹی بنی ہے اور بہت پتلی پتلی اور بہت ہی ہزبند قسم سے میرے فین ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں آپ دیوانے ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں میری بی بی اتنی پتلی پتلی روٹی تو یہاں پہ جی میں نے اس سائٹ پہ رکھے جب میں نے اس کو سیکھنے کے لیے اس طرح کیچا تو یہ جو تھا میرا یہ چولا نیا چولا خراب ہو گیا اب میں نے کہا کہ اس سائٹ پہ رکھا اور اس سائٹ پہ میں نے ایک ٹرے رکھی ہے تاکہ چولا جو ہے وہ ہٹ اپ جب زیادہ ہو تو اوون نہ خراب ہو جائے سپیس کافی کم ہے کچن میں اور یہاں پہ جی ہزبند جب مجھے ٹیسٹ کروانے لے گئے تھے چنہ چاٹ کھلائی پھر گھر میں مجھے آئسکرین کھلائی پھر میں نے یہاں پہ فیسٹ کھائی اچھا میں نے کھانے پینے کو بہت ساری چیزیں ملی تھی لیکن کھائی نہیں جا رہی تھی لیکن یہ کہ تھوڑی تھوڑی سی کھائی اور یہاں پہ بچے امرود کٹوا کے لیے آئے تھے سکول سے آئے تھے اور اتنے مزے کے امرود لگ رہے تھے مو کا سارا ٹیسٹ خراب ہو رہا تھا دل جا رہا ہے کہ کچھ چٹ پٹی اچھی مزے مزے کی چیزیں کھاؤں تو اب بچوں نے پھرنا میرے لیے امرود لے لیے تو وہ میں نے کھائے اچھا یہاں پہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کری ہوں ای سی او ہے یا جو بھی آپ دیکھ لیجئے اس کا یہ چپس مسالہ میں نے لیا تھا بلکل بیکار ترین نکلا ہے تو کوئی بھی نہ لیجئے گا میں نے بڑے شوق میں لے لیا تھا کہ فرائز پہ ڈال کے کھائیں گے تو کوئی ٹیسٹ نہیں ہے سچا تو میں بنا لیجئے تو بہت مزے کا نہیں تھا یہ بلکل بیکار تھا اچھا جی میں نے آپ کو کل والی ویڈیو میں دکھایا تھا کہ میں نے ایک نئی چیز کری دیا اور کیا خریدی ہے اور یہ جی میرا فریج ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ میرا فریج بہت ہی بڑے سائز کا فریج ہے جمبو فریج ہے اس پہ میں نے ڈیٹیل سے ویڈیو ڈالی ہے جو کہ ماشاءاللہ سے میری وائرل جا رہی ہے ویڈیو اور اس پہ بہت سارے لوگوں کی کومنٹس بھی آتے ہیں اس فریج کو جی میں نے کر دیا ہے ٹاٹا بائے بائے اور صرف چار دین چار مہینوں کے اندر اندر میں نے اپنی فریج سیل کر دیا اور یہ جو باڈی بیلڈر بھائی آئے تھا یہ میری فریج لے کے چلے گے تو میں نے اپنی فریج کو ٹاٹا بائے بائے کر دیا اور میں نے جو ہے اپنی فریج سیل کر دی اچھا فریج کیوں سیل کی کیا واجہ تھی یہ ساری وجوہات میں آپ کو جب بتاؤں گے جب آپ م سے کومنٹ میں پوچھیں گے اور نیکچ ویڈیو میں شیئر کروں گے تو یہاں پہ جی میں مارکٹ میں آئی بھی تھی جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاغ میں بھی شیئر کیا تھا تو مارکٹ میں آئی تھی تو یہاں میں نے فریج کے سرچنگ سٹارٹ کر دی تھی اپنی تو یہاں پہ جی میں نے اب لے لیا ہے نیو فریج اور نیو فریج لینے جب گئے تو پھر اچھا یہ فریج بھی میں نے اپنی بیماری سے پہلے ہی لیا ہے تو یہاں پہ جی میرے ہزبن نے مجھے کھلائی ڈرم سٹک اور یہ والے رائز کیا بولتے ہیں اس کو منچورین چائنیز تو وہ والے میں نے اور ہزبن نے انجوائے کیے اور بہت مزے کے لگ رہے ہیں یہ والے چاول رائز اور یہاں پہ جی آ گیا ہے ہمارا نیو فریج تو ما شاء اللہ ما شاء اللہ اور میرے ہزبن نے تین چار مہینے کے اندر مجھے نیا فریج کیوں لے کے دیا اور میں نے نیا فریج کیوں لیا وہ سب چیزیں میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی تو یہ ما شاء اللہ سے میرا نیو فریج آ گیا ہے اس فریج کی بھی ڈیٹیئر ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ جو ہے نا بڑے ایک عجیب سی بات ہے کہ میں نے تین چار مہینے کے اندر اپنا فریج چینج کر لیا حیرانگی کی بھی بات ہے لیکن وہ سب میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو یہاں پہ جی آپ لوگوں نے ما شاء اللہ ضرور بولنا ہے وہ ما شاء اللہ میری بیٹی کے لئے بھی بولنا ہے تو یہاں پہ جی اس کو کرنی تھی اس کی انبوکسنگ اور انبوکسنگ کے علاوہ جو اس کا یہ پیپر تو آنا تھا بڑا مزا آتا ہے اس طرح کے کاموں میں تو یہاں پہ میری بیٹی کو یہ پیپر اتارنا تھا اور ما شاء اللہ یہ دیکھیں جی آپ اس کی لک اچھا ہوم ایج کا فریج ساری شیئر کر دوں گی کہ یہ فریج کیسا ہے آپ کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے تو انشاءاللہ اس کی ساری اور یہ دیکھیں جی یہ بائٹ کی جگہ پہ یہ بلیک فریج گلاس ڈور فریج یہاں پہ آ گیا ہے اور آئی ہرک کہ آپ کو میرا یہ ولوگ بہت اچھا لگا ہوگا میری ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور اچھے لگی ہوگی تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا آپ کی ایک سبسکرائب کرنے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ